سلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے افضو آمان سے ہوں گے ویلکم تو مائی چینل ماریاز امیزنگ لائف وید اپیری گوڈ ریمیٹی جو آج کل مجھے لگتا ہے کہ سب کو نہ ضرورت پڑھ رہی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں بھی نہ بڑے لاس سارے لوگوں کو نہ اس کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو کیا ہے جی آج کی ریمیٹی آج میں آپ کو یہ بنانا سکھانے والی ہوں اب آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ کیا ہے اس بوٹل میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل جو ہے وہ ہوا تھوڑی ڈرائی سیویوی ہے برسات ہے لیکن پھر بارشیں اتنی خاص ہونی رہی اور جو ہے وہ گرمی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جو پاؤں ہیں وہ بڑے زیادہ افیکٹیڈ ہو رہے ہیں اکثر لوگوں کی جو ہیلز ہیں ایڈیاں ہیں وہ پھٹ چکی ہیں خراب ہو گئی ہیں ٹھیک ہے وہ بڑا زیادہ پھر عجیب لگ رہتا ہے کیونکہ ہم گرمیوں میں جو ہے وہ جوتے بھی نہیں پہن رہے ہوتے کہ وہ چھپ جائیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آج میں آپ کو ایک نسخہ بتانے والی ہوں یہ پرپیئر ہوا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اسے پرپیئر کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ میری تو امی وہ ڈہیڈ سارے ایک بار ہی بنا کر لیتی ہیں وہ بار بار نہیں پرپیئر کرتی تو جب بھی لیمن سستے ہو جاتے ہیں وہ یہ بنا کر رکھ لیتی ہیں ایک ہنٹ آپ کو مل گیا کہ اس میں لیمن ڈیل رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس کو بنانے کے لئے صرف تین چیزیں چاہیے ٹھیک ہے وہ تین چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے لیمن ٹھیک ہے لیمون چاہیے آپ کو دوسری چیز جو آپ کو چاہیے اس کے اندر وہ ہے ہمارے پاس گلاپِ ارخ آپ جو ہیں وہ گھر میں بنا سکتے ہیں لیکن جو ہم گھر میں بناتے ہیں وہ پھر یہ ہی ہے کہ آپ ایک بار استعمال کریں اور روز اس آپ کو بنانا پڑے تو ہم تو بنا کر رکھ لیتے ہیں اور اس کو کافی مہینوں تک استعمال کرتے ہیں اور تیسری چیز جو آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے گلیسرین اپنے نام سنا ہوگا اکثر جو ہے وہ لوگوں کا گلہ جو ہے وہ اس میں چھالے وغیرہ بنچے تو تب بھی اسے استعمال کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے تینوں چیزیں جو ہم وہ لے لینا ہے گلیسرین جو ہے وہ آپ کو کس بھی میڈیکل شاپ سے مل جائے گی چھوٹی ڈبی بھی مل جاتی ہے اور بڑی بھی مل جاتی ہے جب میں لے کے آتی ہوتی تھی خود تو تب تو وہ چھوٹی والی آجاتی تھی دیس بیس کی اور جب بڑی والی ہوتی تھی وہ آجاتی تھی اگر بڑی ایرچس بیس آجاتی ہے اس پہلی آجاتی ہے.... آپ کو ہیں کہ ایک ہے کہ اگر کسی پہلی آج دن میںوں کو چْمچ ساتھ ان کی تھی رسل کی پڑی روزید تھی سوک پڑی روزید ہے milestonesنابعے سے ہیں لگر یہ در بڑی شیشی یوں ہے گی یا تیبل شیشی ضرم ب شم os بڑیères کسی کا مل جو کوئی syll iniciardir دیس بیٹ possível کہ میونے والے زنگی کو بھی ماں بھی شو بھی اس وقت سے apply کر لینا ہے اب ہیلز کے اوپر apply کس طرح کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو وہ بتا دوں آپ نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے جو نا یہ fingertips کے ذریعے apply کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا مساج کرنا جیسے ہم Oil وغیرہ کا کرتے ہیں وہ مساج اس لیے تاکہ یہ آپ کی ہیلز کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ absorb ہو جائے ٹھیک ہے جب وہ آپ کی ہیلز میں اچھی طرح سے absorb ہو جائے گا تو وہ moisturize ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ بلکل تھکھ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگئیسے لوگوں کو سردیوں میں جو ہیں نا وہ فیس پہ بھی اس چیز کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اسے بھی فیس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور جن لڑکیوں کے چیکس جو ہیں وہ پنک نہیں ہے تو ان کے چیکس جو ہیں وہ پنک بھی ہو جائیں گے اور جن کے آلیڑی ہیں ان کے طور بھی اچھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ سردیوں میں بھی جو ہے وہ اپنے فیس کے لئے بھی استعمال کرسکتے اور کے بعد غرمشوں کو لگا لیں سوکس پہنی ہتی ہو سکیں ہیلز نے پرپک人 پرپلائے گا سوکس پہنے پورا دن آرام سے رہے تو اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ اچھا فیل ہوگا سب آٹ کے اچھی طرح سے پاؤں دھولے ساب ان کے ساتھ ہیں جس بھی سوک کے ساتھ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کے پاؤں جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے باچکل ہمارے گھر میں بھی جو ہے یہ بڑا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے میری بہن سے ننگے پاؤں گھومتی رہتی ہے پاؤں گھومتی ہے تو اس کے سارے پاؤں خراب ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ پہلے نیشنل پہ ایک بریک آتی ہوتی تھی کہ بھابی یہ والا جوتہ فین نے اس میں آپ کی اڑیاں دیکھیں گی بھی نہیں اور اس میں رشتہ تائے ہو گیا تو میں سے کہتے ہوں تمہاری جو ننے دینے اس نے بھی تم سے ایسے ہی کہنا ہے ٹھیک ہے تو اپنا دھیان رکھا کریں گرلز بوائز زونے سے اپلائے کریں اور اپنے جو فیٹ ہیں اپنے جو پاؤں ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اسی چیز پر فوکس کر رہتے ہیں لیکن نڑگیوں کے اوپر بنے ہوتے ہیں کہ اور تو بڑا دھیان دیتی ہیں اپنے پاؤں پر دھیان نہیں دیتی تو آپ نے جو اپنے پاؤں کا بھی خیال رکھنا ہے صرف گرلز نے نہیں بھی اچھی طرح سے جو ہے آپ لوگ اپنے جو فیٹ ہیں ان پر اپلائے کریں ٹھیک ہے وہ بچارے ہم لوگوں کے لئے اتنا چل رہے ہوتے ہیں ہم انہی کا بھیکل دھیان نہیں رکھتے تو آج کی ویڈیو جائے وہ صرف اتنا ہی تھی لاسٹ ویڈیو میں آپ سب کے بہت اچھے کمنٹس آئے آپ لوگوں نے مجھے ٹائپورٹ کی مبارک بات دی کو گراجولیشنز کا اس کے لئے تھائنکیو سو مچ آج کی جو ویڈیو ہوں ٹائپورٹ پر بنانے ہوسا ہم مری ایکسائیٹڈ تھائنکیو سو مچ تھائنکیو سو مچ پر یور لاب سپورٹ پر یور پریئرز مجھے لگتا آپ لوگ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ تو اس وجہ سے بہت اچھا چال رہا بیتا کام سو تھائنکیو سو مچ اور اگر یہ ویڈیو پر اچھی لگے تو پلیز لائک شہر اور سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ